سبسکرائب کروائیے مائی سمارٹ ایکسپیرینس یوڈیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے سب سے لیٹس ٹیکنالوجیز ریلیٹیڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیلو دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں مائی سمارٹ ایکسپیرینس یوڈیوب چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں دو تین سلینڈر کے ڈیفرنس کے بارے میں کونسی ٹارچ جس پہ فٹ ہوتی ہے کونسی ٹارچ جس پہ فٹ نہیں ہوتی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے میری گزارش ہے جو آنے والے نئے آنے والے لوگ ہیں اگر انہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب بھی کروایا تو سبسکرائب کروا لیں ساتھ میں بیل کے آئیکن کی گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو لیٹس نوڈیفیکیشن کے ساتھ آپ کو ملتی رہے ہیں چلیں شروع کرتے ہیں بات کرتے ہیں بیوٹن گیس سیلنڈر کی اور یہاں پہ میرے پاس ایک لائٹر گیس سیلنڈر رکھا ہے ایک بیوٹن کا گیس سیلنڈر رکھا ہے تو یہاں پہ جو ہے منی ہے پورٹے بھد ہے یہ کیمپین میں یوز ہوتا ہے یہ بھی کوئی ٹارچ کلاتی ہے اور ویلڈنگ ٹارچ بھی کلاتی اس سے آپ ویلڈنگ بریزنگ بھی کر سکتے ہیں جو ہے یہاں پہ میرے پاس دو سیلنڈر رکھیں کہ کون سی ٹارچ اس کے اوپر فٹ نہیں ہوتی یہ جو اس قسم کی ٹارچ ہوتی ہیں یہ اس قسم کی ٹارچ جو ہیں فٹ نہیں ہو پاتی ہے اس کے اوپر اور اس کی ٹارچ بالکل الگ آتی ہے وہ میں نے پریویس ویڈیو میں شو کی ہوئی ہے آپ کو میں لنک میں ڈسکرپشن کر دوں گا وہاں سے آپ جا کے واش کر لیجائے گا کہ وہ جو ہے اس کے اوپر لائٹر گیس کے اوپر کمپلیٹ فکس ہو جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ٹارچ ہے اگر میں اس پہ فٹ کرنا چاہوں یہ نب جو ہے اس سلینڈر کی اس جیسی نب ہوتی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اگر میں اس کے فٹ کرنا چاہوں اس کو چلانا چاہوں تو یہ نہیں چلے گی یہ ریکھیں یہ ٹارچ جو ہے نہیں چلے گی ٹھیک ہے اس کے فکس نہیں ہوگی اور یہ والی ٹارچ بھی اس کے فکس نہیں ہوگی اگر آپ کرنا چاہیں گے تو یہ والی ٹارچ بھی فکس نہیں ہوگی اس کے اوپر تو یہ جو ہے یہ صرف دو ٹارچ ہیں یہ کولر سلینڈر کے اوپر فٹ ہوتی جو کہ کولر سلینڈر یہ کلاتا ہے کیمپین گیس سٹوف سلینڈر کیمپین کا سلینڈر کلاتا ہے ٹکنک وغیرہ میں یوز ہوتا ہے تو یہ جو ہے اس کے اوپر فکس ہوتی ہے یہ ٹارچ اور اس کے بعد جو ہے یہ آپ اس کو آن کر سکتے ہیں اور اسی طرح یہ والی ٹارچ بھی اسی پر فٹ ہوتی ہے اسی طرح یہ ٹارچ فٹ کر کے آپ اس کو آن کر سکتے ہیں یہ رہی بات اس کی کہ یہ سلینڈر جو ہے کولر والا سلینڈر کلاتا ہے اور یہ اس کی نپ بالکل اس کے کمپیٹیبل بنی ہوئی ہوتی ہے یعنی کہ یہ جو اسٹینڈرڈ ہے اس کا یہ اسی پر فٹ ہوگی اس کے علاوہ کسی اور سلینڈر پر فٹ نہیں ہوتی جیسے کہ فار اگزامپل آپ جو ہے اس کے اوپر لائٹر گیس کے اوپر فٹ کرنا چاہیں گے تو یہ فٹ اس کے اوپر نہیں ہوگی تو اس کا ہم نے ایک طریقہ نکالا ہے جو کہ میں آپ کو ڈیفرنس بھی بتانے والا ہوں اس ٹارچ میں اس ٹارچ کے اندر کیا فرق ہے یہ دیکھیں دو نپس ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں دونوں ہم نے جو ہے کاٹی ہیں نپس تھوڑی تھوڑی سی اس کی اور اس کو اس کے قابل بنا دیا ہے کہ یہ جو ٹارچ ہے اس کے وہ فکس ہو جائے بہت آسانی سے یہ فکس کر سکتے ہیں آپ اس کے وہ ٹارچ لیکن اس کی نپس کا سائز آپ کو پتا ہونا چاہے کتنا کٹنا ہے کس طریقے سے کٹے گی یہ نپس کیونکہ یہ ہوتا ہے بھراور سلینڈر اور آپ کو بہت کیرفولی جو ہے نا اس کی نپ آپ کو کاٹنی پڑے گی کیرفولی اور اس کو تھوڑا سا فائل سے جو ریٹی کلاتا ہے یہ فائل کلاتی اس سے آپ کو گھس کے ایڈجسٹ کر کے بنانی ہے نپس یہاں پہ آپ دیکھیں اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں اور اس سے بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ کوئی بھی باریک آری یوز کر سکتے ہیں اس کو کاٹنے کے لیے اس طریقے سے اس کو کاٹنے کے لیے ہلکے سے اس کو اس طریقے سے کاٹیں گے 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 اور ہلکے سے آپ اس کو یوں کریں گے تو یہ ٹوٹ جائے گی ٹھیک ہے یہ میں نے جو ہے پریویس ویڈیوز میں بھی جو ہے اس کو پورا کاٹتے ہوئے دکھایا ہے تو یہ بہت آسان طریقہ ہے اب اس میں فرق یہ ہے کہ آپ یہاں دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو سائز کی نب میں نے کٹی ہوئی ایک چھوٹی ہے ایک بڑی ہے انہی دو سلینڈر پہ جو ہے یہ کٹی ہے اس کو آری سے جو ہے تھوڑا سا شارٹ کر دیا ہے کٹی ہے یہ نب اور اس کو اس ٹارچ سے قابل بنا دیا یہ رہی ہے کہ ایک چھوٹی ہے ایک بڑی ہے تو اس کو آپ کو بڑے کیئر فولی کٹنا پڑتا ہے یہ چھوٹی کٹ جاتی ہے زیادہ کٹ جاتی ہے تو پھر یہ ٹارچ جو ہے فکس نہیں ہو سکتی یہ والی ٹارچ تو یہ آپ دیکھیں کہ ایک میں نے چھوٹی کٹی ہے ایک جو ہے اس میں بلکل سٹینڈر سائز کٹا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رہے کہ یہ تھوڑی سی بڑی ہے اور یہ تھوڑی سی چھوٹی ہے اور یہ رہے کہ چھوڑی بھی ہے اور یہ تھوڑا سا سائز جو ہے اس کا رہے کہ بلکل پتلا سا ہے اس کے نمونے کی طرح بناوا ہے یہ دیکھیں آپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا چوڑا ہے اور اگر یہ دیکھیں یہ والا جو ہے تھوڑا چوڑا ہے اور یہ والا بہت تھوڑا اس کے بالکل اسی طریقے سے بنا ہوا ہے اور آپ یہاں دیکھیں اگر میں اس چوڑے والے کو جو زیادہ کٹ گئی تھی جو زیادہ جو ہے اس کا اوپر سے ہیٹ کٹ گیا تھا تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فکس نہیں ہوگی یہ دیکھیں میں جتنا بھی اس کو دباتا ہوں یہ فکس نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے نا گیس آ رہی ہے باہر اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس میں اگر میں یہ دیکھیں اس کی یہ آنی شروع ہو گئی اس کو اس پہ لگا کے اس کو بند کرتا ہوں میں اس کو لگا کے اس طریقے سے آپ نے اس کو پش کرنا ہوتا ہے یہاں سے دبا کے اور بالکل اس طریقے سے پش کرنا ہوتا ہے اس کو ٹھیک ہے یہ ہو گئی اور یہاں سے اس میل وغیرہ بھی سنگ لیجئے گا کہ یہاں سے لیک تو نہیں کر رہا ہے کیونکہ لیک اس لیے نہیں کرے گا کیونکہ اندر ربڑ کی سیل موجود ہیں اور بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو پش کر کے اور اس کو اس طریقے سے گھما دینا ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر فٹ ہو جاتی اس طریقے سے اب آپ دیکھیں یہ ہم نے اس کے اس قابل بنا دیا اس کو فٹ کرنے کے یہ آسانی سے اس کے اوپر فٹ ہو جائے گی اور آپ اس کو یوز کر سکیں گے بہت کیئر فلی آپ نے کرنا ہے اگر کبھی بھی آپ اس کو فائل سے گھسنا ہے تو اسی دبنا نہیں چاہیے اور کٹتے وقت بھی یہ اس طریقے سے پش نہیں ہونا چاہیے کہ گیس بہار آئے تو بہت کیئر فلی آپ نے اس کی نپ کو کٹنا ہے اور سائز کے حساب سے یہ چھوٹی نپ کٹنا ہے تو یہ والی ٹارچ ماسٹر کی اس کے اوپر بلکل فکس آ جائے گی اب رہی بات اس ٹارچ کی تو یہ جو ہے یہ اگر آپ زیادہ بھی کٹ دیں نپ جیسے کہ بڑی نپ میں نے کٹی بھی یہاں پہ اور اگر زیادہ بھی کٹ دیں تو یہ دیکھیں یہ آسانی سے فکس ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ اس پہ بھی فکس ہو جائے گی ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ میں اس پہ جو زیادہ زیادہ والی جو نپ کٹی بھی ہے وہ میں دیکھیں چوڑی بھی ہے تھوڑی سی یہ ریکھیں چوڑی بھی ہے اور یہ پتلی ہے تو یہ دونوں پہ یہ والی ٹارچ کچھ ٹارچ ایسی ہیں جو دونوں پہ فٹ ہو جاتی ہیں لیکن جو ماسٹر کی ٹارچ ہے وہ تھوڑی مشکل سے فٹ ہوتی ہے کیونکہ وہ انہوں نے سٹینڈرٹ بنایا ہوتا ہے صرف کیمپین سٹوف کے ہی گیس کے سلینڈر اس والے سلینڈر کے اوپر ہی فٹ ہوتی ہے اس لیے ان انہوں نے سٹینڈرٹ رکھا ہوا ہے اس کا اس کو اپنے ہاتھ رکھنا اور اس کو اس طریقے سے کلوک وائز گھما دینا ہے یہ دیکھیں آپ اس طریقے سے آپ نے اس کو دبا کے اس طریقے سے اس کو دبا کے اور آپ نے یہ پکڑ کے کلوک وائز کلوک وائز گھما دینا ہے اور آپ یہ دیکھیں فکس ہو گئی بلکل یہ اس کے جو ہے کنگورے جو ہے یہ یعنی کہ جو اس کے پلاسٹک کے ہی اندر فکس بیٹ جانے چاہیے اس کے اندر پوری بیٹ جانے چاہیے ٹوڑ اس کے بعد ہی آپ یہ آن کریں گ اب آکے تھوڑی سی طاقت لگانی پڑتی ہے لیکن آسانی سے فٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد نکلتی کہیں بھی نہیں یہ دیکھیں آپ جتنا بھی آپ نکالنے ہی کوش کرنے نہیں یہ دیکھیں اور اس طریقے سے اس کو یہاں سے پکڑیں گے اور اس کو جو ہے یہ دیکھیں یہ پکڑ کے یہ نکال دیں گے اس طریقے سے اور یہ اس پہ بھی فٹ ہو جائے گی تو یہاں پہ صرف ڈیفرنس آپ کو ہی دکھانا تھا کہ آپ یہ دیکھیں اگر میں یہ اس کے اوپر لگاتا ہوں تو یہاں سے گیز بھاڑ نہیں آئے یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جو ہے اس کو کاٹنے کا بہت آسان طریقہ ہے اور اس کو کیئر فولی طریقے سے آپ نے کاٹنا ہے بہت ہی کیئر فول لوگ کے دبے نہیں اس کو جب ریتی سے بھی گسیں تو ویسے تو اتنی آسانی سے دبتی نہیں ہے میں نے کافی ریتی اس کے پر چلائی ہے پانچ منٹ لگتے ہیں پانچ منٹ میں آپ نب آسانی سے بنا لیتے ہیں تو یہ دیکھ لیں دھیان رہے اگر آپ کے پاس یہ والی ٹارچ ہے تو نپ کو تھوڑا چھوٹا کاٹیں شارٹ کاٹیں نپ کو اور اگر آپ کے پاس یہ والی ہے یا دوسری قسم کی ٹارچ ہے تو آپ پلکل سٹینڈرڈ سائز اس کا یعنی کہ تھوڑی نپ زیادہ بھی کٹ جائے تو وہ اتنا کوئی مسئلہ نہیں بنتا ہے تو وہ آسانی سے لگ جاتی ہے تو یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے آپ کو دونوں ٹارچ کا کمبینیشن بتا دیا کہ اس ٹارچ میں کتنی نپ کاٹنی پڑے گی آپ کو اور کتنی اس کے اندر ریکوائرڈ ہوگی آپ کو تو یہ بہت آسان طریقہ ہے آپ نیکس ویڈیو میں آپ اس کی جو ہے میری پریویس میری پریویس ویڈیوز بھی آپ اس کی دیکھ لی جائے کافی ہیلپ فل ہیں وہ بھی ویڈیوز اس کے معاملے میں لیکن اس کے اندر گیس ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک میں رکھنا یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے آپ کو اس کا طریقہ بتا دیا ہے اس لائٹر گیس کے اوپر کس طریقے سے آپ اس ٹارچ کو جس ٹینڈر ٹارچ ہے اس کو کس طریقے سے فٹ کر سکتے ہیں جو چائنیز ٹارچ ہے اور بہت آسانی سا فٹ کر سکتے ہیں لیکن تھوڑی سی آپ کو اس کے اندر اپنی طرف سے امینڈمنٹ کرنی ہوگی جب کہیں جا کے اس لائٹر کے اندر آپ یہ ٹارچ فٹ کر سکیں گے اللہ حافظ